السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل سیمپل لائف کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے سے ہوں گے اور خوب جو ہے نا وہ سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ سردی جو ہے وہ اچھی خاصی بڑھ گئی ہے اور ہمارے گھر میں جی آج دعا ہے کیونکہ جی گیاروی شریف ہے تو ہم نے اس وجہ سے آج گھر میں نیاز جو ہے نا وہ دلوائی تھی اور ہسپنڈ نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کر لیا تھا جس میں جی کاری صاحب تھے اور کاری صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے تقریبا سات سے آٹھ لوگ آئے تھے اور کچھ ریالیٹیس میں سے تھے اور کچھ نیبرز میں تھے تو جی کل ملاکے جو ہے نا وہ بیس سے پچیس جو ہے نا وہ لوگ ہو گئے تھے اور مجھے ان کے لیے ہی کھانا جو ہے نا وہ بنانا ہے اور لیڈیس کو نہیں انوائٹ کیا تھا صرف جنٹس کو ہی کیا تھا تو بس پہلے جی انہوں نے ذکر کیا اللہ کے ناموں کا کلمہ طیبہ کا جو ہے نا وہ انچی آواز میں انہوں نے جو ہے وٹ کیا اور درس دیا اور پھر انہوں نے دعا کروا دی تھی کاری صاحب نے تو اور کھانی میں جی میں بنا رہی ہوں چکن کورما چھے کلو اور دو کلو کا میں زردہ بناوں گی تو پہلے بھی میں نے کورما تین سے چار کلو تک کا تو بنایا ہوا ہے جو میں ایزی لی بنا لیتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ چھے کلو کا میں نے کورما بنایا تھا اور مجھے بلکہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں ہینڈل کر پاؤں گی کے نہیں کر پاؤں گی لیکن الحمدللہ بہت اچھا بن گیا سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو جی ہسپنڈ نے صبح ناشتے کے بعد نا فوراں مجھے جو ہے وہ چکن لاکر دے دیا تھا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھوکے نا ٹوکری میں ڈال کے تو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور یہاں جی میں نے برنر جو ہے وہ نیچے لگوال دیا تھا کیونکہ اوپر شیلف پہ پتہ ہے وہ پھر بہت زیادہ انچا ہو جاتا ہے تو مجھ سے ہی اس میں چمچ نہ چلایا جاتا تو پھر میں نے نیچے ہی برنر لگوالیا تھا اور کورما جی میں بنا رہی ہوں گھی میں تو سب سے پہلے میں نے پیاس فرائی ہونے کے لیے رکھے ہیں کیونکہ جتنی دیر میں پیاس فرائی ہوں گے گولڈن ہوں گے تو اتنی دیر میں میں زردے کے لیے جو ڈرائی فروٹس ہیں نا وہ سارے کٹ کر لوں گی تو تقریباً میں نے اس میں ون کیجی نا گھیر ڈالا ہے اور اس میں تقریباً ڈیٹ کلو جتنا میں نے پیاس ڈالا ہے اچھا پیاس تھوڑا سا فرائی ہوا ہوا میرے پاس ایکسرا سے بھی پڑا ہوا تھا فریج میں میں وہ بھی ڈال دوں گی تو تقریباً ڈیٹ سے دو کلو کے درمیان پیاس ہو گیا تھا جس کو میں نے فرائی کر لیا تھا تو وہ جی اب جو ہے ساست فرائی ہوتا رہے گا میں اس میں چمہ چلاتی روں گی اور یہاں پہ جی میں نے بادام جو ہے نا وہ گرم پانی میں صبح بھیگو دیئے تھے اور اس کا چھلکا جی میں اتاری ہوں جو کہ بہت ایزی لی اتر رہا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر ہم گرم پانی میں باداموں کو بوائل گرم پانی جو ہوتا ہے نا تیز گرم پانی اس میں بھیگو کے رکھ دیں تو پھر اس کا چھلکا جو ہے وہ بہت آسانی سے ہوتا جاتا ہے اور جی ساتھ ہی جو ہے وہ میں ناریل سلائس میں کٹ کر لوں گی اچھا ناریل جو ہے نا وہ کافی صورت سا تھا تو کافی ایزی لی نا کٹ گیا تو جی گیارویں شریف کا جو ختم ہے وہ تو ویسے ہر مہینے ہی ہزبنٹ جو ہے نا وہ دعا کروا دیتے ہیں اسلامی تاریخ کی جو گیارہ تاریخ ہوتی ہے اس پر دعا کروا دیتے ہیں تو بس اس مہینے جی ذرا تھوڑا بڑا انہوں نے اچانک سے ہی ان کا ہوا ہے کافی دینوں سے کہہ رہے تھے کہ گھر میں نا دعا کروانی ہیں تو انہوں نے کہا جی چیلنج گیارویں شریف بھی ہے تو پھر اب دعا کروا دیتے ہیں تو کاری صاحب آ جاتے ہیں جی ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کچھ رشتہ داروں میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ نیبرز میں سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر بہت اچھی دعا ہو جاتی ہے تو میں ذرا ٹائم سے تھوڑا پہلے ہی لگ گئی تھی تقریبا ساڑے دس گیارہ بجے نا کیونکہ سارا کچھ مجھے خود دی ریڈی کرنا تھا تو میں ذرا تھوڑا وقت سے پہلے زہر کے بعد جو تھی وہ پھر دعا ہو جانی تھی تو پہلے تو ہزبن نے کہا جی باہر سے ریڈی میٹ منگوا لیتے ہیں تو لیکن آپ کو پتا ہے ایک دم سے نہیں ہوتا کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پھر آرڈر دینا ہی پڑتا ہے تو پھر میں نے کہا جی کہ نہیں آپ گھر پہ لا دیں تو میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا گھر میں ہی آسانی سے بن جائے گا تو یہاں جی میں زردے کا سمان بس جو ہے وہ سارا ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ میں ٹوٹی فروٹی بھی نکال لوں گی میرے پاس بس ایک ہی کھلر کی تھی یہ ٹوٹی فروٹی جسے ہم اشرفیاں بھی کہتے ہیں جو زردے میں ایڈ ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس دو میں ہیں تو دو کلرز میں ہیں تو آپ وہ دو لے لیں اور جی سیلا چاول جو ہے وہ تقریباً میں نے ڈیڑھ گھنٹا پہلے نیم گرم پانی میں بھگو دیئے تھے اور ان کو بوائل کرنے کے لیے جی یہاں جو اوپر سلیپ پر جو چولا پڑا ہوا ہے نا اوپر ہی میں نے یہاں پر دیکھچے میں پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے بڑے پتیلے میں اور دیکھیں جی کچھ اس طرح سے تھی کچھن کی جو حالت ہے نا کہ اوپر جو ہے وہ میں زردہ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ چاول بائل کروں گی زردے کے لیے اور نیچے جو ہے وہ گرمے کے لیے پیاس فرائی ہو رہا ہے اور بس جی آج جو ہے موسم بھی آپ کو پتہ ہے جنگے بارشے ہو رہی ہیں تقریباً سارے ہی ملک میں پورے ملک میں ہو رہی ہیں تو ہماری سائٹ پر بھی جی پنڈی میں بھی کافی بارشے ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے لائٹ نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا آج بار بار جو لائٹ ہے نا وہ ڈیم ہو رہی تھی اور تقریباً دو تین گھنڈے تک نا لائٹ جو ہے وہ ڈیم ہی رہی ہے تو لیکن جی مجھے تو بنانی تھی ویڈیو تو میں نے پھر ڈیم لائٹ میں ہی جو ہے نا وہ ساری ویڈیو بنائی ہے اور پیاز ہی یہاں پر ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں بس اب میں پیازوں کو نکال لوں گی اور پیاز نکال لیے تھے جی میں نے سارے اب اسی گھی میں میں چکن ڈال لوں گی اور چکن کو تقریباً دس منٹ تک میں اس میں گھی میں فرائے کروں گی اچھا گھی میں نے اس میں اور بھی ایٹ کیا تھا کیونکہ پیازوں کو فرائے کر کے گھی ذرا تھوڑا کم ہو گیا تھا اور تقریباً چھے کلو کے کورمے میں تقریباً ڈیٹھ کلو گھی جو ہے وہ ڈال گیا تھا اور چمت جو ہے نا میں نے کافی جو ہے مشکل سے چلایا تھا کیونکہ کافی کونٹیٹی تھی چکن کی تو کافی ذرا تھوڑا مجھے مشکل ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ بن گیا تھا اور یہاں جی کورمے میں ڈالنے کے لیے نا میں نے دہی لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کلو اور ڈیٹھ کلو دہی میں نے بال میں ڈال لیا تھا اور اس میں ہی میں سارے سپائسیز ایڈ کر لوں گی دہی میں ہی تو سپائسیز سارے میں نے اندازے سے ہی لیے تھے کیونکہ جب ہم اتنی کونٹیٹی میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اندازہ ہی چل رہا ہوتا ہے تو میں نے تقریباً چھے کلو چکن میں چھے ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی کے ڈال دیئے تھے ٹو ٹیبل سپون میں نے حلدی کے ایڈ کیے ہیں اور تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ہی میں نے پیسا ہوا دھنیا اس میں ڈالا تھا اور تین ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کے ایڈ کر دیئے تھے اور ساتھ ہی جی میں نے اس میں زیرہ ڈالا تھا تقریباً تھری ٹیبل سپون اور جی شکر ہے اللہ کا کہ یہ سب مسائلے جو سب سپائسیز ہیں نا کورمے میں بلکل پرفیکٹ تھے نمک میرچ ہٹ چیز بلکل صحیح تھی اور جہاں جی ہمیں ثابت گرم مسائلہ روں گی جس میں کالی مرچ ہے لونگ ہے دارچینی ہے بڑی الائچی اور چھوٹی والی جو سبس الائچی ہوتی ہے نا وہ والی اور ساتھ ہی میں نے تین سے چار نا بادیان کے پھول بھی ایڈ کر دیئے تھے اور یہاں دیکھیں جی ہماری لائٹ جو ہے نا وہ بار بر جا رہی تھی اور آ رہی تھی اور دوبارہ سے جو لائٹ آئی تھی وہ تھی بھی ڈیم تو یہاں پہ آپ کو ذرا تھوڑا اندھیرہ سا بھی فیل ہو رہا ہوگا بس یہ چکن جو ہے وہ میں نے تقریباً دس منٹ تک فرائی کیا ہے اور یہاں جی جو زردے کے لیے میں نے پانی رکھا تھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بھار کے نا اس میں میں نے زردے والا جو کلر ہوتا ہے نا اورنج کلر ییلو کلر جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اب میں اس میں جو میں نے سیلہ چاول جو پھکو کے رکھے تھے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں بوائل کر لوں گی اور بوائل اسے تقریباً میں نے نائنٹی پرسنٹ کرنا ہے باقی جو ٹین پرسنٹ ہوگا نا وہ چاش میں جا کے پھر کھوک ہو جائے گا تو جی چکن جو ہے وہ ہمارا یہاں پر اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور یہاں پہ اب جو میں نے دہی میں سارے سپائسیز ایڈ کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے طرح سے میں مکس کر کے اسے بھی بھون لوں گی اچھے طریقے سے کافی جی ڈرڈر کے میں نے نا یہ کورما بنایا تھا کیونکہ فرس ٹائم بنایا ہے میں نے اتنی کونٹیٹی میں لیکن جی بس میں اللہ کا نام لیتی رہی گئی اور دروش شریف پڑتی گئی تو بہت اچھے سے نا ہر کام ہو گیا تھا اور بہت مزے کا کھانا جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہوا تھا ساتھی جی اس میں میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے لسن ندرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور جی جو پیاز میں نے فرائی کر کے رکھا تھا نا اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے بلینڈ بہت اچھا سا تو نہیں ہوا پیسٹ نہیں بنا کیونکہ لائٹ جو ہے وہ کافی ڈم تھی تو بس اتنا ہو گیا تھا کہ نا بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلینڈ ہوا تھا دردڑا سا ہی تھام جسے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا اس رہاں سے بس اس کا وہ پیسٹ بن گیا تھا تو جی بس سارے پیاز اور لسن ندر ڈال کے میں نے چکن کو خوب اچھے طریقے سے نا ہائی فلم پہ میں نے بھون لیا تھا کہ اس کا جو گھی ہے نا جو روگن ہے وہ اوپر آ گیا تھا اور اب جی میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اچھے طریقے سے بھون کے اور پانی جی میں نے اندازے سے ہی ایڈ کیا تھا کیونکہ نان کے ساتھ کھانا تھا سب نے تو ذرا میں نے صحیح سے نا پانی ایڈ کر کے نہ بہت زیادہ پتلا شوربہ بنا تھا اور نہ ہی بہت تھک گریوی تھی اب اسے میں ڈھک کر تقریباً دو منٹ تک میں اسے پکنے کے لیے رکھوں گی کیونکہ چکن جو ہے وہ ہمارا اسٹیج پر اچھے طریقے سے کک ہو گیا تھا اب یہاں پر میں نے تقریباً دس بڑی الائچی لی تھی اور چھے سے ساتھ میں نے چھوٹی الائچی لے کے کوٹ کے ان کے بیج نکال کے وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اور میرے پاس کیورا ایسنس نہیں تھا تو جس کی وجہ سے میں ڈال نہیں سکی اگر وہ ڈالتا تو اس کی اور پیاری سی خوشبو آ جاتی تو جی کورما جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں زردہ بنانے لگی ہوں تو زردہ کے لیے جی میں نے تقریباً دو کلو رائس لیے تھے سیلا رائس تو اس میں تقریباً میں نے دھائی کپ جو ہے وہ گھیر ڈالا ہے اور ساتھ ہی جی کے لیے جو میں نے الائچیاں کوٹ کے رکھی تھیں دس سے پندرہ وہ میں نے اس میں ڈال دی وہ تھوڑا سا کرکڑا لیں گی تو اب میں اس میں چینی آڈ کر دوں گی دو کلو سیلا رائس تھے تو میں نے دو کلو چینی میں سے ایک کپ جو ہے وہ نکال لیا تھا چینی کا تو یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا تھا چاولوں میں اگر آپ بہت تیز میٹھا کھاتے ہیں تو پھر آپ دو کلو پورا کر لیں چینی کو لیکن یہ جو تھانا میٹھا یہ بلکل صحیح تھا اور اس میں تقریباً ایک کپ میں نے پانی ڈال کے اس کی چاش کو ریڈی کر لیا چاش کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا اگر ہم زردے کی چاش کو بہت زیادہ پکا لیتے ہیں تو زردے کے جو چاول ہیں وہ پھر سخت ہو جاتے ہیں چاش میں جی تھوڑا سا بوائل آیا جب وہ پکنے لگی تو اس میں میں نے چاول ایٹ کر دیئے اور اس کو اب میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی کہ جو چینی اور جو چاش ہے نا وہ چاولوں میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کو بھی میں کور کر کے ڈھکے نا اس کو تقریباً میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو پکا لیا تھا کہ جو چاش کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور دو منٹ بعد جی میں نے اس پر سے کور ہٹایا اور اس میں سارے جو میں نے ڈرائی فروٹ ساف کر کے اور کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس پر ڈال دیئے کشمش بادام اور سلائس میں کٹا ہوا ناریس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کاجو بھی ڈال دیں پستہ ڈال دیں میرے پاس جو تھے وہ میں نے ڈال دیئے اور جی مجھے جو ہے نا کھویا نکالنا بلکل بھی فریزر میں سے یاد نہیں رہا تھا وہ میرے پاس تھا تو لیکن مجھے یاد نیرا فریزر میں سے نکالنا تو اس وقت بلکل فریز ہوا تھا اور یہاں جی میں نے اب اشرفیاں بھی اس میں ایڈ کر دی اور اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اور اس ٹائم جی ہمارے گھر میں اتنی اچھی آوازیں آ رہی ہیں اتنا اچھا کاری صاحب نے ذکر کیا اور درس دیا اور اتنی پیاری دعا کروائی اور یہ دیکھیں جی ہمارے کورمی کی فائنل لک اور یہاں جی کھانا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا بس اب ہم صرف کر رہے ہیں سب لوگ کھانا کھائیں گے تو جی یہ تھا بس میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ